موسیقی سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ اب تک ہم نے گوشتہ تین نشستوں میں ایک ایک وہ متین مقام قرآن مجید کی آیات جن سے علوم استدلال کیا جاتا ہے آپ کے سامنے رکھیں آپ نے ان کی لفظی تحلیل کی ماضی کی علمی طرح سے روشناس کروایا اور پھر بتایا کہ کیا پرسپیکٹیو ہے جن میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اور ان کا محل اور مقام کیا ہے بحث کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ آپ یہ بتائیے گا کہ اب تک ہم کیا جان چکے ہیں اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب احدیث جن کے بارے میں یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے بتانا ہے دین کیا ہے جب آپ نے یہ فرما دیا کہ موسیقی حرام ہے موسیقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا کہنے کی گنجائش رہ جاتی ہے آپ کا مطالعہ کیا ہے احدیث کیا گیتی ہے میں آپ کی آخری بات اسے پدا کروں گا اگر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی ہے تو میں تو یہ گفتگو کے بھی پھر جسارت نہیں کر سکتا اللہ کے آخری پیغمبر ہی کا یہ کام ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری دنیا کو دین بتائے میں نے اپنی کتاب میزان کی پدا یہاں سے کی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اب قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے یہاں ساری بحث یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ممنوع قرار دیتے ہیں تو کس طرح بیان کرتے ہیں یہ وہ بحث ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی یہاں میں وہ بات پھر ایک بار دھورا دینا چاہتا ہوں کہ حلال و حرام کا معاملہ کوئی سہل معاملہ نہیں ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک فتوہ میں صادر فرما دوں ایک فتوہ آپ صادر فرما دیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تنبیح فرمائی ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ صرف ذات خداوندی نے کرنا ہے اور ذات خداوندی جب کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے ابلاغ کا تنہا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے یہ ایک متعین چیز ہے جو ہر شخص پر واضح ہونی چاہیے جب وہ کوئی بات کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ہر شخص سر تسلیم خم کرے گا لیکن اگر اپنی طرف سے حلت اور حرمت کے فتوے دیے جائیں تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز بلاخر شرک تک لے جاتی ہے جو معمولی درجہ کا گناہ نہیں ہے اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اب تک جو مقدمات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی چیز اس میں سراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئی اگر قرآن مجید بیان کر دیتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اس میں میں نے مثالیں دیا آپ کو کہ جب حرمتیں بیان کی جاتی ہیں تو کیا الفاظ ہیں کیا تراکیب ہیں کیا اسالیب ہیں جو اس کے لیے اختیار کیا جاتے ہیں یعنی یا تو سراحت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ یا یہ کہا جاتا ہے اس سے اجتناب کرو یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گندہ شیطانی کام ہے اس کے قریب نہ جاؤ اس کے قریب نہ جاؤ یہ تعبیر بدکاری کے معاملے میں قرآن مجید نے اختیار کی یہ یتیموں کے مال کے بارے میں قرآن مجید نے اختیار کی تو خرمتوں کو سراحت کے ساتھ بیان کرنے کا جو اسلوب بھی قرآن نے اختیار کیا ہے بات اس میں بیان ہونی چاہیے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی چیز بیان ہوگی تو وہ بھی اسی سراحت کے ساتھ سامنے آنی چاہیے میں نے آپ سے یہ ارز کیا کہ اس طرح کی کوئی چیز دین کے ذخیرے میں نہیں ہے اسی باب میں پھر وہ چیزیں زیرے بیس آئیں کہ جس میں قرآن مجید کی کچھ آیات سے استدلال کیا گیا ایک ایک کو لے کے میں نے یہ بتایا کہ وہ آیات اسی اصول پر بات کر رہی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا ہے وہ اصول کیا ہے یعنی پہلی چیز یہ کہ کوئی حرمت اگر بیان ہونی ہے تو سراحت سے بیان ہو دوسرے یہ کہ اگر بیان نہیں ہوئی تو وہ اصول جو حرمت کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں اور اس میں میں نے وضاحت کی تھی کہ حرمت کے دین میں باب ہی دو ہیں یا کھانے پینے کی خورونوش کی حرمتیں ہوں گی یا اخلاقیات کی حرمتیں ہوں گی کھانے پینے کی حرمتوں کے بارے میں اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائص حرام ہیں اب ظاہر ہے کہ خبائص کا اطلاق میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالی نے جو اصول بیان کیا اس کا اطلاق ہوگا اور اس کے بعد بھی ہم کو حق حاصل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ چیز دین میں ممنوع ہے یہاں پر بھی میں نے آپسیز کیا کہ پانچ بنیادی چیزیں واضح کر دی گئی ہیں وہ اصول حرمت ہے اخلاقیات میں یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے کیا یہ فاہشہ تو نہیں ہے کیا یہ حد تلفی تو نہیں ہے کیا یہ جان مال عبرو کے خلاف زیادتی تو نہیں ہے کیا یہ شرک تو نہیں ہے کیا یہ بدت تو نہیں ہے یہ پانچ اصول ہیں جن پر حرمتیں قائم ہیں تو حرمت یا صراحت کے ساتھ بیان ہوگی اور یا یہ ہے کہ ان اصولوں کا اطلاق کیا جائے گا اس کے سوا حرمت کے بیان کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اب میں نے رائے کے عدیث ماملے میں آخر میں میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ میں کیا کہتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ غناہ ہو موسیقی ہو تصویر کشی ہو اسی طرح جتنے فنون لطیفہ ہیں اب نئی بہت سی چیزیں وجود میں آگئی ہیں عدب تخلیق ہوتا ہے شاعری ہوتی ہے فکشن لکھا جاتا ہے ڈرامے لکھے جاتے ہیں ناول لکھے جاتے ہیں غرض یہ کہ بہت سی چیزیں ہیں اداکاری بجائے خود ایک بہت بڑا فن بن گئی ہے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اصلاً بالکل جائز ہیں اصلاً بالکل جائز ہیں لیکن جس طریقے سے کسی بھی چیز کا غلط استعمال ہو سکتا ہے فنون لطیفہ کا سب سے بڑھ کر ہو جاتا ہے کیونکہ غلط استعمال ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے استعمال کے لحاظ سے مختلف حکم لگائے جاتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ وہ کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں میں ایک چیز کو جائز سمجھتا ہوں کبھی ایسا ہونا چاہیے نا کہ میں پھر اس کو استعمال بھی کرلوں اگر وہ کوئی فیل ہے تو اس کے ارتکاب بھی کرلوں گا اس لیے کہ وہ اپنی اصل میں مباہ جائز ہے وہ اگر ایک ایسی چیز ہے جو کسی انسانی ضرورت کے ساتھ مطلق ہے اور میں نے ارز کیا تھا کہ تفریح بھی انسانی ضرورت ہے تو میں ہو سکتا ہے کہ اس کی ترغیب بھی دوں کسی موقع پر اس کی تحسین بھی کروں کسی موقع کے اوپر اور اسی طرح اگر میں یہ دیکھوں کہ اس چیز کا استعمال غلط ہونے کا امکان ہے یا غلط ہو رہا ہے تو تنبیہ بھی کروں اس کا استعمال اگر بہت زیادہ غلط ہونے لگ جائے تو اس کے بارے میں لوگوں کو توجہ بھی دناؤں اور کسی موقع پر اگر اس سے کوئی شیطنت وجود میں آتی ہو تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو تنبیہ کروں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے نا اب یہ کیا بحث ہے یہ اطلاق کی بحث ہے یعنی متعین ہو گیا کہ برائے راست حرمت غنا کی موسیقی کی تصویر کشی کی فنون لطیفہ میں سے کسی چیز کی بھی بیان نہیں ہوئی شائری کی بھی بیان نہیں ہوئی میں نے قرآن مجید سے آپ کو پڑھ کر بتا دیا کہ مضمت ہوئی ہے اس کے باوجود وہاں سے حرمت کشید نہیں کی جا سکتی بیان نہیں ہوئی وہ جو پانچ چیزیں ہیں جن کو اصول حرمت کہنا چاہیے اخلاقیات میں ان میں سے کسی کا برائے راست اس پر اطلاق نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو خرمت کا فتمہ دینے کی جسارت تو کوئی کر نہیں سکتا اب وہی چیزیں ہوں گی یعنی اطلاق کے مسئلے ہوں گے اور میں نے ارز کیا کہ اس میں عباحت بھی ہوگی یعنی کسی موقع پر کوئی صالح ترین انسان یہاں تک کہ اللہ کا پیغمبر بھی اس کو روا رکھے گا کسی موقع پر اس کی ترغیب دے گا کسی موقع پر اس کی تحسین کر دے گا اور کسی موقع کے اوپر توجد لائے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ لے اطلاق اس کو تم جائز قرار دے رہے ہو اس کے نتیجے میں دیکھو فلان خرابی بھی پیدا ہوتی ہے فلان خرابی بھی پیدا ہوتی ہے فلان خرابی بھی پیدا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اطلاق کی بحث میں آئیں گی اسی کی کچھ مثالیں تھیں جو قرآن مجید میں آگئی یعنی ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ ان میں سے کوئی چیز ہو یا ان سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو وہ اگر غلط موقع پر آئے گی غلط مقصد کے لیے استعمال کی جائے گی اسے اللہ کے دین کے رستے میں رقاوٹ بنایا جائے گا وہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنایا جائے وہ آج بنایا جائے اس پر تنبیہ بھی کی جائے گی اس کی مضمت بھی کی جائے گی اسے ایک جرم بھی قرار دیا جائے گا یہ بنیادی مقدمت واضح ہو گئے اب میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جو اس معاملے میں روایات ہیں ان سب میں آپ اطلاق کی یہی صورتیں دیکھیں گے یعنی اس میں اس کی عباحت بھی دیکھیں گے اس میں اس کی ترغیب بھی دیکھیں گے اس میں اس کی تحسین بھی دیکھیں گے میں غناء اور موسیقی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس میں اس پر تنبیہ بھی دیکھیں گے اس میں اس کے بارے میں یہ توجہ دلانے کا عمل بھی دیکھیں گے کہ اس کی ہر صورت کو جائز نہیں قرار دینا چاہیے یعنی اصلاً بالکل جائز ہے لیکن اس کی ہر صورت یعنی اس کا ہر استعمال یہ جائز نہیں کرا دے دینا چاہیے یہ ساری چیزیں آپ کو روایات میں نظر آئیں گی روایات کا محل کیا ہوتا ہے دین کو سمجھنے میں اس کو بھی متعین طور پر جان لیجئے میں بہت دفعہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں اور پھر اس کو دہرارا ہوں اس لیے کہ اس طریقے سے لوگوں نے بدقسمتی سے دین کی طرف توجہ نہیں کی سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی چیز قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے سنت کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے یہ الفاظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ وہاں عملی تواتر ہے جو ذریعہ بنتا ہے اور میں نے یہ ارز کیا کہ اس کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا تو وہ ہمارے درمیان موجود ہے ہمیں اگر سنت کو جاننا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا اجماع ہے مسلمانوں کا تواتر ہے اور یہ اجماع اور تواتر اپنے اپدا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کر رہا ہے یعنی جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود تھا اس کو جب اللہ کے پیغمبر نے متعین طور پر لوگوں کے لیے دین قرار دے کر جاری کر دیا تو اس کو سنت کہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں سب سے پہلے دیکھیں گے اس کے بعد ہے روایات روایات کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اور سنت کے ذریعے سے اللہ کا دین دینے کے بعد رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری سے پری ہو گیا جو آپ پر ذمہ داری قرآن میں ڈالی گئی تھی کہ آپ اللہ کا دین بے کم و کاس پہنچا دیں وہ آپ نے پہنچا دیا لیکن بہراللہ آپ اس دنیا میں رہے لوگوں نے آپ کی باتیں سنی لوگوں نے آپ سے سوالات کیے کسی موقع پر خود آپ نے کوئی عمل کیا لوگوں کو کسی جانب توجہ دلائی یہ وہ سب کچھ کیا ہے یہ زمانہ رسالت کا تاریخی ریکارڈ ہے یہ تاریخی ریکارڈ ہمارے پاس پہلے سو ڈیڑھ سو سال تک زبانی روایتوں کی صورت میں آیا ہے اسی لئے ان کو روایتیں کہا جاتا ہے بعد میں روایتوں کی تین چیزوں کو الگ الگ کر کے ان کو نام بھی الگ الگ دے دئیے گئے اگر وہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کال یا فیل یا تقریر و تصویب کو بیان کر رہی ہیں تو انہیں حدیث کہا گیا اگر وہ صحابہ کے کسی کال فیل یا تقریر و تصویب کو بیان کر رہی ہیں تو انہیں آثار کہا گیا اور اگر وہ بات کی کوئی چیز ہے تو اس کے لئے تاریخ کا لفظ استعمال کیا گیا اپنی اصل کے لحاظ سے یہ زمانہ رسالت کا تاریخی ریکارڈ ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس میں وہی ہوتا ہے جو لفظ میں نے استعمال کیا یعنی وہ دین جو قرآن مجید میں بیان ہو گیا جو سنت کے ذریعے سے منتقل ہو گیا اب اس کے اطلاق کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ ان کے ذریعے سے دین میں کسی عقیدی اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس کی تفہیم ہوگی اس کی تبین ہوگی اس کی شرع ہوگی اس کی وضاحت ہوگی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پر عمل کیا اس عمل کا بیان ہوگا جس کو میں عصوہ حسنہ سے تعبیر کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ روایتیں ہر باب میں مل جاتی یعنی آپ دیکھتے ہیں اس وقت کوئی ساٹھ ستر ہزار یا اس سے بھی زیادہ ہے جو ذخیرہ لوگوں نے مرتب کر کے پیش کر دیا ہے اس کی تنقیہ کا کام بھی ہوا ہے اس میں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فن وجود میں آیا ہے جس کو ہم فن حدیث کہتے ہیں یعنی جس میں اس ذخیرے کے راویوں پر کام کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ پچھلی ڈیڑھ سدھی میں یہ باتیں بیان کی یعنی اس سے پہلے یہ ڈیڑھ سدھی گزر چکی ہے باتیں بیان کی اس میں پہلا کون تھا دوسرا کون تھا تیسرا کون تھا چوتھا کون تھا تین چار پانچ واسطے بالعموم ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں ہمارے پاس معلومات فرام کی گئی اور محدثین نے ان کے جانچنے پرک کے اصول قائم کی یہ تاریخی ریکارڈ کی تحقیق کے اصول ہے جو دنیا میں ہم بہت فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں اپنی آخری شکل میں نمودار ہوئے ہیں تو ہمارے محدثین نے اس باب کی روایتوں پر بھی کام کیا ہے اور میں اس سے پہلے بھی ارز کر چکا کہ ہم جن روایتوں کو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ کوئی سہل معاملہ نہیں ہے کہ جو شخص حدث نہ اخبر نہ کہا کہ کوئی بات بیان کر دے تو آپ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے بیان کر دیں اس فن کی روشنی میں محدثین کے قرار دادہ اصولوں کی روشنی میں یہ حسن یا صحیح روایت ہے جس کو ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا حق ہے اس باب میں جو روایتیں ضعیف روایتیں ہیں جن کو کسی حال میں بھی زیر بیس نہیں آنا چاہیے ان کو الگ کر دیجئے اس کے بعد صحیح اور حسن روایات یہ چھبیس روایتیں ہیں پورے زخیرہ حدیث سے ہم نے ان کو چھانٹ کر نکال دیا ہے اور یہ کام ہم نے بھی کیا ہے یہ اس سے پہلے محدثین بھی کرتے رہے ہیں میں اس سے پہلے تعرف کرا چکا ہوں کہ خود دور حاضر میں ایک بڑے جلیل قدر عالم نے یہ کام کیا ہے اور ان کی تصنیف ابھی حال میں چھپی ہے اس میں یہ سب آ جاتی ہیں یہ جو ہمارے بخاری ہیں مسلم ہیں وہ بھی اپنے اپنے طریقے کے مطابق یہی انتخاب کا کام کر رہے ہیں تو یہ سارے زخیرے کو سامنے رکھ کر ان روایات کا اگر انتخاب کیا جائے اور اس حصول پر کیا جائے کہ روایت محدثین کے طریقے پر حسن یا صحیح ہونی چاہیے تو یہ چھپیس روایات ان سب کو ہم نے جمع کر دیا ہے یہ شائع ہو چکی ہیں ان کا ترجمہ کر کے ان کو شائع کیا گیا ہے ان پر میں نے حواشی بھی لکھے ہیں میں وہ سارا زخیرہ آپ کے سامنے ایک ترتیب پر ساتھ پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد بالکل واضح ہو جائے گا کہ غنا اور موسیقی کے بارے میں جو رائے میں نے دی ہے کہ ان روایتوں سے بھی وہی بات واضح ہوتی ہے ان روایتوں میں بھی کسی جگہ سراحت کے ساتھ آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ یہ چیز بالکل حرام ہے اس کے قریب نہ جاؤ یہ حلال اطلاق ممنوع ہے وہی چیزیں ہوں گی کہیں اباحت کہیں ترغیب کہیں تحسین کہیں تنبیہ کہیں توجہ دلانے کا عمر کہیں یہ احساس کہ اس کی ہر چیز کو حلال نہ سمجھ لینا وہی چیز کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ اس کا استعمال ہے جو مختلف پیلوں سے زیرے بیس آئے گا اور یہ صرف گناہ اور موسیقی میں نہیں ہے شائری کا باب نکالیں گے وہاں بھی یہی ہوگا تصویر کشی کا باب نکالیں گے وہاں بھی یہی ہوگا غرض یہ کہ جو فنون لطیفہ بھی کبھی دنیا میں موجود رہے ہیں اگر رسالت معاق صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں گے تو بالکل آپ کو یہی صورت پیش آئے گی اس لیے کہ ان میں سے اصلاً کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے یہ اصلاً زینت کی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے ان کو اللہ لطلاق حرام قرار دینے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے ان کے استعمال کے مختلف پیلوں پر تبصرہ بھی ہو سکتا ہے تمبیہ بھی ہو سکتی ہے توجہ بھی دلائی گیا حرام صاحب اس سے پہلے کہ روایتوں کے اس زخیرے پر جس پر پرسوں کی محنت اور تعمل کے بعد ایک مجموعہ بھی بنا گناہ اور موسیقی کا 26 کے قریب روایتیں ہیں ایک طویل سفر ہے ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ اس کو تیہ کریں ایک ایک مقام پر رکھ کے دیکھیں کہ صحیح اور حسن درجے کی جو روایتیں ہیں حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں کیا بات زیر بحث ہے اور حقیقت کے اس سفر کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سوال میرے ذہن میں آرہا ہے روایت پر آپ کام شروع کریں اس سے پہلے یہ جو آپ بار بار فرماتے ہیں کہ اصلا مباہ ہیں اصلا ممنوع نہیں ہیں اس پر ایک سوال عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ چلے مان لیا قرآن کا کوئی لفظ صریح حرمت بیان نہیں کر رہا لیکن پھر یہ آپ بتائیں کہ جی قرآن کی قس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ موسیقی تو جائز ہے یا ٹی وی تو جائز ہے یاداکاری تو جائز ہے تو اس کی بھی تو دلیل قرآن میں موجود نہیں ہے اس طرح سے یہ میری بات سنیئے قرآن مجید حرمتوں کا استدلال کرے گا پھر تو بہت بسلے پیدا ہو جائیں گے قرآن میں کہاں لکھا ہوئے کہ جہاز میں سوار ہونا جائز ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوئے کہ ٹرین میں سفر کرنا جائز ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوئے کہ یہ جو آپ نے کوٹ پہننا ہے یہ جائز ہے یہ ساری چیزیں آپ اس طرح قرآن مجید سے پوچھتے ہیں قرآن مجید میں حرمت کے اصول بیان ہوتے ہیں اور جب وہ اصول بیان ہو گئے ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا وہ جب یہ بیان کر دیا گیا کہ یہی چیزیں حرام ہیں تو خود بخود حالات ساتھ ہے اچھا یعنی حرام کی دلیل دینی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اور اسلوب کیا اختیار کیا ہے یعنی اخلاقی حرمتوں میں یہ اسلوب اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ دیکھئے نا اے پیغمبر ان کو بتا دیں کہ میرے پروردگار نے صرف جی چیزیں ممنوع قرار دی ہیں تو جب صرف یہ چیزیں ممنوع قرار دی ہیں تو اس کے بعد پھر باقی کو آپ کے اصول کے اوپر ممنوع قرار دیں گے اور جب خور و نوش میں یہ کہہ دیا کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خواہِ سرام ہیں تو اس کے بعد حلال بھی اللہ کی طرف سے واضح ہو گیا حرام بھی واضح ہو گیا اب آپ کیا کریں گے تو اس وجہ سے یہ تو کوئی استدلال نہیں ہے اس استدلال کے بعد تو پھر یہاں میز پر بیٹھے ہوئی میں آپ سے سوال کروں گا کہ اس پرسی کے اوپر بیٹھنے کے لیے دلیل دی یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید نے اصول بیان کیے ہیں ان اصولوں کا اطلاق آپ کرتے ہیں اس کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تو یہ اطلاق کا مسئلہ ہے ہر وہ چیز جو اس دائرے سے باہر ہے میں نے ارز گیا جس کو اللہ نے ممنوع نہیں قرار دیا چیز حرام نہیں ہے ان میں سے کسی چیز کا اطلاق ہو جائے گا تو میں بھی اس کے اوپر رائے دوں گا آپ بھی دیں گے ہر عالم کو حق ہے لیکن اس دائرے سے باہر اگر کوئی چیز ہے تو وہی ہوگا یعنی وہ بعض حالات میں مباہ ہوگی بعض میں اس کی ترغیب دی جائے گی بعض میں اس کی تحسین بھی کی جائے گی بعض موقعوں پر اس کے بارے میں توجہ دلائی جائے گی میں اس کی مثالیں اس سے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ شائری کے بارے میں خود قرآن نے یہی کیا ایک موقع پر جو لوگ تجارت کے لیے چلے گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑے چھوڑ کر وہاں بھی یہی کیا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابل میں یہ چیزیں لائی گئیں تو وہاں بھی اس طرح تفسرہ کیا گیا یہ استعمال پر تفسریں ہیں یہ ہوں گے کہیں مضمت کے ہوں گے کہیں تحسین کے ہوں گے اور لوگیت سے یہ بیان آئے گا یہی چیز ہے جس کو لوگوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حرمت اور حلت کے پیسلے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح کہ آپ حضرات بیان کرتے ہیں ہم سے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو بیان فرمائیے گا کہ جو روایات کا زخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ چھبیس کے قریب یہ صحیح یہ حسن روایات ہیں یہ روایتیں کیا کہتی ہیں میں چاہوں گا کہ ایک ایک روایت کو اگر آپ پڑھ کے اس کا تفصیلی تجزیہ کریں تاکہ لوگوں کے سامنے ایک واضح تصویر آئے کہ رساطمام صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب جو بالموم تفصیل اور باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کا محل کیا ہے اور ان میں کیا بات بیان ہو رہی ہے میں اس میں یہ عرض کر دوں روایتیں میں شروع کرنے والا ہوں وہ یہ کہ ان میں ہر جگہ ان کا عربی متن پڑھنا بہت طوالت کا باعث بن جائے گا میں نے ان کا ترجمہ کر دیا ہے میں وہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا حوالہ آپ کو بیان کر دوں گا ہاں البتہ جہاں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جملہ بیان ہوا ہے اس میں اصل اور اس کا ترجمہ دونوں سامنے رکھ دیا جائے یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا پہلی روایت جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اس واقعے کو بیان کرتی ہے جس میں موسیقی کی ایک مجلس سے بظاہر ایک بڑا فساد سامنے آگیا کیوں انتخاب کی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ برے استعمال کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں جو بعض وقت موضوع بحث بن سکتی ہیں بننی چاہیے جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور خود قرآن مجید نازل ہو رہا تھا قرآن مجید نے اس کو کس طریقے سے لیا تو اس واقعے سے میں اپناہ کر رہا ہوں یہ واقعہ مدینہ کا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں بھی موسیقی کی مجالس ہوتی تھی آپ اغانی کو دیکھ لیجئے آپ عربی شائری کا مطالع کر لیجئے آپ تاریخ عرب کا مطالع کیجئے ہر جگہ آپ کو مل جائے گا کہ وہاں پر جگہ جگہ جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی پپ بنی ہوئی ہے یا کسی جگہ کوئی نائٹ کلپ بنی ہوئی ہے تو یہ قبائلی سے معاشرے میں اس طرح کے حجرے بنے ہوتے تھے اور ان میں لوگ بالعموم لونڈیوں کا گانا بھی سنتے تھے ان میں شراب نوشی بھی ہوتی تھی یہ مکہ میں بھی تھا یہ مدینہ میں بھی تھا تو مدینہ میں اس طرح کی ایک مجلس کی روداد ہے جو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ذہن میں رہے کہ یہ روایت کہاں سے لی گئی ہے یہ بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے تین ہزار اکانوے یعنی یہ قصہ میں پہلے توجہ دلا دوں کہ کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں لیا گیا یہ بخاری کی صحیح سے لیا گیا ہے اور میں نے اس کا رقم آپ کو بتا دیا میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ غزوہِ بدر کے اموالِ غنیمت میں سے ایک اونٹنی میرے حصے میں آئی یعنی جب غزوہِ بدر کے بعد مالِ غنیمت تقسیم دیا گیا تو لوگوں کو ظاہرہاں ان کا حصہ دیا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ ایک اونٹنی میرے حصے میں آئی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس کے حصے سے مزید انایت فرمائی یعنی جو حصہ رسول اللہ کے لیے مقرر کیا گیا تھا تو ان کی کیونکہ عزیزداری بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں سے ایک اور اونٹنی ان کو دی چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ سے نکاح کر کے انہیں اپنے گھر لے آگا تو میں نے بنی کینکہ کے ایک سنار کے ساتھ یہ تیہ کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم ان اونٹنیوں پر لاد کر ازخر گھاس لے آئیں یعنی دو اونٹنیاں ہو گئیں اب یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کے ساتھ میرے نکاح کا موقع تھا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سنار کے ساتھ جا کر میں مدینہ کے نباہ سے ازخر گھاس لے آؤں کس لیے؟ میں چاہتا تھا کہ اس گھاس کو سناروں کے ہاں فروخت کر کے اس کی قیمت سے اپنے نکاح کے ولیمے کا بندوبست کروں اے دہاتی زندگی میں اگر آپ گھاس لے آئے ہیں کہیں سے چارہ لے آئے ہیں کہیں سے اندن لے آئے ہیں یا لکڑیاں کاٹ لائے ہیں تو ان کو آپ بازار میں بیچ سکتے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس طرح سے ازخر گھاس لے آئیں اور وہ بیچتے یہ قیمتی گھاس سمجھی جاتی تھی یہ بیچ دیں گے اس سے کچھ نہ کچھ جافت ہو جائے گی اپنے نکاح کے ولیمے کا بندوبست کر سکیں گے میں ان اونٹنیوں کا سیدناری کہتے ہیں میں ان اونٹنیوں کا ساز و سامان پالان اور تھیلے اور رسیاں جمع کر رہا تھا اور میری یہ دونوں اونٹنیاں ایک انساری کے مکان کے پاس بیٹھی تھیں یعنی اونٹنیاں انہوں نے ایک انساری کے مکان کے سامنے بٹھا دیں اور ان کو لے جانے کے لیے جو ضروری سامان ہوتا ہے جس کو انہوں نے بیان کیا ہے کچھ ساز و سامان ہوگا کچھ پالان ہوں گے کچھ تھیلے ہوں گے کچھ رسیاں ہوں گی اس لیے کہ سامان لاد کے لانا ہے ازخر گاس لاد کے لانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ سب چیزیں جمع کر رہا تھا میں یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے لوٹا یعنی اونٹنیاں انہوں نے انساری کے مکان کے باہر بٹھا دیں خود چلے گئے کہ یہ سب چیزیں جمع کر کے لائیں وہ سب چیزیں جمع ہو گئیں لوٹے میں یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری اونٹنیوں کے کوہان اسی اثنا میں کٹ دیے گئے ان کے پیٹ چیر دیے گئے اور ان کے اندر سے ان کے جگر نکال لیے گئے یعنی واپس آئے تو اونٹنیوں کو اس حال میں دیکھا میں نے دونوں اونٹنیوں کو اس حال میں دیکھا تو بے اختیار رو پڑا یعنی وہ تو اونٹنیوں کو لے کے اپنے ولیمے کا سامان کرنے جا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں رو پڑا میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کس نے کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حمزہ نے کیا ہے اور وہ یعنی کون حمزہ اس گھر میں وہی انساری کا گھر جس کے سامنے وہ اپنے اونٹنیاں بٹھا کر گئے ہیں اور وہ اس گھر میں انسار کے بعض مینوشوں کے ساتھ بیٹھے شراب پی رہے ہیں اچھا یعنی اس گھر میں ایک شراب کی بجلس آراستہ ہے اور حمزہ بھی وہاں ہے اور وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ شراب پی رہے ہیں یہ انہوں نے تمہاری اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیئے ہیں یہ انہوں نے ان کے پیٹ چیر دیئے ہیں یہ انہوں نے ان کے کلیجے نکال لیے ہیں لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے اور وہ اس گھر میں انسار کے بعض مینوشوں کے ساتھ بیٹھے شراب پی رہے ہیں وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے یعنی وہ باقاعدہ سروت کی مجلس بھی ہے شراب نوشی بھی ہو رہی ہے مہخانہ ہے اور اس میں جس طرح شراب پی جا رہی ہے اسی طریقے سے ایک گانے والی بھی ہے گانا بھی گا رہی ہے وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے یہ مدینہ کا واقعہ ہے یہ ذہن میں رہے کہ یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے یعنی بدر کا مارکہ ہو چکا ہے یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے کیونکہ اس روایت کی شروع میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ سیدنا علی یہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے مالِ غنیمت میں سے مجھے ایک اونٹنی دی گئی تھی تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ بدر کا مارکہ ہو چکا ہے ابھی ظاہرہ اہد کا نہیں ہوا اس لیے کہ اہد میں سیدنا حمزہ شہید ہو گئے تھے تو اس لیے یہ وہ درمیانی عرصہ ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں ان کے دوست اور ان کے ساتھ ایک گانے والی بھی ہے اس نے جب گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو یعنی اس نے گانا گایا گانے کی مجلس میں یہ لوگوں نے ان کو بتایا ہے اس نے جب اپنے گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو اور ان فربہ اونٹنیوں کو زبا کر ڈالو یعنی گانا گاتے ہوئے اس نے کچھ اشار پڑے ہوں گے ان میں سے ایک مصرہ یہاں روایت ہوا ہے وہ مصرہ کیا ہے اس میں گویا اس نے ترغیب دی کہ تم اٹھو بلعموم اس طرح کے موقعوں کے اوپر گانے والی یہ کہتی ہے کہ اگر میرا گانا سن رہے ہو اور واقعی پسند کر رہے ہو تو ذرا یہ کارنامہ کر کے دکھاؤ تو اس نے یہ مصرہ پڑا اور ظاہر ہے کچھ اور اشار بھی پڑے اس کے نتیجے میں یہ اٹھے اس نے جب اپنے گانے میں یہ کہا کہ حمزہ اٹھو اور ان فربہ اونٹنیوں کو یعنی جو باہر بیٹھی ہوئی تھی اور ان فربہ اونٹنیوں کو زبا کر ڈالو تو حمزہ یہ سنتے ہی اپنی تلوار کی طرف لپکے اور اس سے دونوں اونٹنیوں کے کوہان کاٹ ڈالے پیٹ پھاڑ کر ان کے کلیجے نکال لے اچھا یعنی یہ حادثہ ہوا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ کے پاس اس وقت زید بن حارسہ بیٹھے ہوئے تھے مجھ کو دیکھتے ہی آپ سمجھ گئے کہ میں کسی صدمے سے دوچار ہوں بڑا عادثہ ہوا تھا یعنی وہ تو ایک بڑے مقصد کے لیے یہ سب کر رہے تھے میں کسی صدمے سے دوچار ہوا ہوں چنانچہ آپ نے پوچھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں نے جیسا برا دن آج دیکھا کبھی نہیں دیکھا حمزہ نے میری دونوں اونٹنیوں پر دسترازی کی ان کے کوہان کاٹے اور پیٹ چاک کر دیئے ہیں اور وہ یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گھر میں میں نوشی کی مجلس لگائے بیٹھے ہیں یہ میں نے سیدن علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنی چادر منگوائی اسے پہنا اور چل پڑے چادر سے مراد ہے یعنی یہ چادر اوپر اوڑی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں یہ عام طریقہ تھا کہ شورفہ اس طرح چادر لے کر جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اپنی چادر منگوائی اسے پہنا اور چل پڑے میں اور زید بن حارسہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں اور زید بن حارسہ بھی آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ آپ اس گھر تک جا پہنچے جہاں ہمزاد تھے آپ نے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی لوگوں نے اجازت دی آپ داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب مہنوشی میں مشغول یعنی وہاں وہ مجلس اسی طرح جاری ہے شراب پی جا رہی ہے حمزاد نے جو کچھ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس پر ملامت کرنے لگے ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا حادثہ تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملامت کرنے لگے مگر حمزاد کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ نشے میں تتھ ہو چکے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر نظر اٹھائی اور آپ کو گھٹنوں تک دیکھا پھر نظر اٹھائی اور آپ کو ناف تک دیکھا پھر نظر اٹھائی اور آپ کے چہرے کو دیکھا پھر کہنے لگے تم سب تو میرے باپ کے غلامی ہو یعنی نشے کی صورت یہ تھی ان کو کچھ احساس نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں کچھ خیال نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دیکھ کر محسوس کر لیا کہ وہ سخت نشے میں ہیں چنانچہ آپ فوراں پلٹیں اور وہاں سے نکلیں چنانچہ ہم بھی آپ کے ساتھ باہر آگئے یہ واقع ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ شراب نوشی بھی تھی اور گانا گانے والی بھی موجود اس نے گانا گایا اس گانے ہی میں اس نے یہ کہا کہ حمزہ اٹھو اور انٹنیوں کے کوہان کٹ دو اب اس میں دو کام ہوئے جو اس کا باعث بنے ایک نشہ باعث بنا ایک لونڈی کا گانا باعث بنا قرآن مجید نے کس چیز کے بارے میں جواب دیا آپ قرآن مجید کو دیکھ چکے ہیں نا قرآن مجید شروع سے آخر تک پڑھ جائیے اس نے شراب نوشی کے بارے میں تو یہ کیا کہ اس کی ممانعت کا بھی اعلان کیا لوگوں کو اس سے روکا بھی پہلے یہ کہا کہ نماز نشے کی حالت میں نہیں پڑھنی ہے اس کے بعد یہ بتا دیا کہ رجسم میں نہ ملی شیطان اللہ نے اطلاق بتا دیا یعنی کوئی چیز جب اصلا ممنوع قرار دی جاتی ہے تو یہ طریقہ اب یہ واقعہ ہوا ایک بڑا واقعہ ہوا بڑا حادثہ ہوا یہ کوئی مکہ کی پناہی زندگی میں نہیں ہوا یہ مدینہ میں ہوا ہے یہ جنگِ بدر کے بعد ہوا ہے لیکن یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ قرآن مجید اس کے باوجود اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرتا بہت اہم نقطہ کوئی تفسرہ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ یہ اصلا کوئی ممنوع چیز نہیں ہے اگر کسی موقع پر اس کا غلط استعمال ہوا ہے تو وہاں لوگوں کو تبجید لائیں شراب اصلا ممنوع ہے شراب اصلا ممنوع ہے یعنی یہ فرق سمجھانا مقصود تھا کہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اس لیے زیر بحث نہیں آیا ہوگا کہ وہ زبانے میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہوگا یہ سب کچھ ہوتا تھا اگر موقع ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ اگرانی نے اس کی کیا کیا تفصیلات بیان کی ہیں عربی عدب میں اس کے کیا شواہد ملتے ہیں یہ کس طرح کے گانے تھے کس طرح کے مضابیر تھے کس طرح کے آلات موسیقی ہوتے تھے جن کے ساتھ یہ مجالس ملکد ہوتی تھی ان سب کا ذکر موجود ہے اس سب کے بابس یہ مجلس مدینہ میں ہے اس میں سیدنا حمدہ ہیں جن سے یہ واقعہ ہوا ہے سیدنا علی ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں گئے ہیں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ معلوم نہیں ہوا اس کے بعد شراب موضوع بنی ہے شراب کی حرمت کا اعلان ہوا ہے شراب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے شراب تو ہمیشہ سے ممنوع تھی یعنی پھر اس کا اعلان کیا گیا کیونکہ وہ تو خور و نوش کے ذابطے کے تحت آتی ہے جس میں طیبات حلال ہیں اور خبائص ممنوع ہیں وہ اگر نہ بھی یہ واقعہ ہوتا تب بھی ہم اس کو ممنوع قرار دیتے اس لیے کہ وہ ازا جملہ خبائص ہے لیکن اس کے بارے میں قرآن مجید کوئی تفسرہ نہیں کرتا قرآن مجید اس واقعے کا حوالہ نہیں دیتا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگلے دن جا کے جمعہ کے خطبے میں یا لوگوں کو بلا کر یہ نہیں کہا کہ آج سے یہ مجالس بند کی جا رہی ہیں آج سے کوئی گانا گانے والی گانا نہیں گائے گی یہ سب چیزیں یہاں ممنوع قرار دے دی گئی ہیں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ استعمال جائز ہے نہیں استعمال پر تنبی کے مواقع ہوتے ہیں کبھی کی جاتی ہے کبھی گوارہ کیا جاتا ہے کبھی توجہ دلائی جاتی ہے کبھی لوگوں کو چند بنیادی باتیں بتا کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود اس کا خیال رکھتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی چیز اصلاً ممنوع ہے تو پھر تو اگلے دن قرآن مجید کو بھی توجہ دلانی چاہیے تھی بلکہ اعلان کرنا چاہیے تھا اور رسول اللہ کو بھی اعلان کرنا چاہیے یعنی ان ممکن اگر سیدنا حمزہ ہوش میں ہوتے تو شاید وہ اس غلط اشعار کو سننے کے باوجود بھی اس طرف نہ جاتے جو نشے کی وجہ سے ان سے ہو گیا یعنی یہ بات ہے نا اس روایت کے اوپر غور کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے یہاں سے میں نے ایک پدا کی یعنی سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ کیا چیز ہے جو ہوئی ہے باقیہ کتنا غیر معمولی ہے کس طرح سے ان کی انٹنیوں کے کوہان کاٹ دیئے گئے ہیں اس موقع کے اوپر میں آپ اگر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جوش میں آکے ساری مجالسی بند کر دیں لیکن قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا وہ این انسانی فطرت کے مطابق ہے ایک چیز اصلاً ممنوع ہے تدریج کے ساتھ توجہ بھی دلائی گئی اور اس کی حرمت کا اعلان بھی کیا گیا نہ ہوتا تب بھی اس کے لیے اصول موجود تھا کہ اس کی حرمت کا فیصلہ کوئی فقی کر دیتا لیکن خود قرآن نے ایک سوال کے جواب میں یہ وضاحت بھی کر دی غناء کے بارے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی درہ حالے کے یہاں پر ایک مغنیہ کے گانے ہی سے تحریک پا کر نشے کی حالت میں انٹنیوں کے کوہان کاٹ دیئے گئے یہ ایک روایت ہے اور میں ارز کر چکا کہ یہ صحیح بخاری میں ہے اس کا رقم ہے تین ہزار اکانوے آپ سے روایت کا یہ مضمون تو بالکل واضح ہے غناء موسیقی کس پہلو سے یہاں زیر بحث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے وہی بات وہی نقطہ نظر جو قرآن مجید سے سامنے آتا ہے ایک پہلو یہاں مجھے لگا شاید سننے والوں کو بھی محسوس ہو رہا ہو کہ یہ بدر کا مارکہ بھی ہو گیا مسلمان مدینے میں بھی چلے گئے اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں جلو قدر صحابہ یہ شراب پینے کے حوالے سے ان کا یہ عمل یہ کچھ سونج میں نہیں آتا ہے یعنی یہ شراب کے اس وقت بھی پی جا رہی تھی مکمل ممنون نہیں ہوئی تھی اس کی کیا وجہ ہے یہ بات تو خود قرآن مجید سے واضح ہے یعنی اس میں روایت نے ہمارے علم میں کیا اضافہ کیا یہ معلوم ہے کہ عربوں کے ہیں شراب نوشی ہوتی تھی یہ معلوم ہے کہ ان کے اس طرح کی مجالس بھی ہوتی تھی یہ نہیں ہے کہ شراب کبھی جائز بھی رہی ہے یہ بالکل غلط تعبیر ہے بہت سی چیزیں ہیں جو کسی معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں اب آپ تدریج کے ساتھ لوگوں کو ان سے روکتے ہیں قرآن مجید میں پہلے یہ اصول واضح کر دیا کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خواہص ممنوع ہیں یہ اس بات کا پیغام تھا کہ لوگ آپ سے آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا اور اگلے مرحلے میں لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ نشے کی حالت میں شراب پی کر تم نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہو تو یہ کہا گیا کہ نماز کے کبھی قریب بھی نہ جائے وَأَنْتُمْ سُكَارَ جبکہ تم نے شراب پی ہوئی ہو یا تم نشے میں ہو تو یہ گویہ تنبیت ہی اس بات کی کہ لوگ اب اس پہ غور کریں اور یہ ایک خبیص چیز ہے بلکہ امم الخبائص ہے اس سے نجات حاصل کریں پھر اگلا مرحلہ وہ آیا کہ جب لوگوں نے بار بار سوال کیا تو چونکہ ایک عام عادت تھی لوگوں کی تو اب قرآن مجید نے وہ بات کہی کہ یہ شراب اور یہ جوہ یہ رجسم میں نہ ملی شیطان ہے اور پھر یہ کہا کہ اس سے اجتناب کرو اس سے رکھ جاؤ اور پھر بہت زور کے ساتھ فرمایا فَحَلَنْ تُمْ مُنتَحُمْ تم اس سے باز آتے ہو تو وہ سب چیزیں جو معاشرے میں رائد ہو چکی ہوں جن میں لوگ مبتلا ہوں جن کی عادت ہو چکی ہو ان کو تدریج کے ساتھ اسی طرح ممنوع قرار دیا جاتا ہے اسی لئے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ ممانت اس کی تو ہو گئی لیکن یہ کہ غناء کے معاملے میں آخر تک کوئی تفسرہ اس نوعیت کا نہیں کی فرام صاحب ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے بہت تفصیل سے آج ہم نے اصولی طور پہ یہ سمجھا کہ یہ جو روایتیں ہیں ان کا پس منظر کیا ان میں اگر غناء اور موسیقی کے حوالے سے کوئی بات صرف بحث آتی ہے تو اس کا محل مقام اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے ایک پہلی روایت بہت اہم اور بڑی تفصیلی روایت بلکہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد کچھ اور بڑے سوالات ہیں جو آپ کے پشلے مقدمے کو محکم کرتے ہیں کہ اس سب کے باوجود کے حرب جانتے تھے موسیقی کا استعمال بھی تھا اور غلط استعمال بھی تھا پھر بھی کوئی سریح حرمت بیان قرآن میں نہیں ہوئی اس کی کیا وجہ ہے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے بہت ساری روایتیں ہیں وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے ایجاد دیجئے کہ آپ کے وقت کے بہت شکریہ بہت شکریہ